اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی حدوت میں حاضر ہیں اور آج کے اس پروگرام میں بھی پچھلے پروگرام کی طرح ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان شخصیت ہیں اور ہم ان کا تعرف آپ کے ساتھ کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری خواہر مستجاب ظاہرہ صاحبہ ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مہم شکریہ جی خواہر ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے صرف اللہ بھی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں ہمارا ساتھ دیا اور انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور صیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اور گوشوں کو دنیا کے سامنے نمائع کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس صیرت کے ان پہلوں سے استفادہ کر سکیں جیسے کہ پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی کہ انہوں نے جو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کی صیرت پر عمل کرنا ہمارے لیے یا آئیمہ کی صیرت پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے وہ ہستیاں کچھ اور تینت کی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاک سے ایک بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ تعلیم اور شعور اور انسانی فکر اتنی بلند نہیں تھی اس دور میں وہ لوگ جن جو اخلاقی اور سماجی برائیوں کو جیسا کہ ہم اسلام کا ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ اور وہ سوسائٹی بے شمار سماجی برائیوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کے اندر تہذیب و تمدل بہت کم پایا جاتا تھا اور وحشی پان اور جنگلی پان ان میں زیادہ تھا ان میں انسانی خصوصیات اور کمالات نام کی کوئی چیز نہیں تھی کینا نفرت حسد بغض لالچ دشمنی اور ظالمانہ اور تشدد سندانہ رویہ ان کے ساتھ تھا ایسے معاشرے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ظہور کرتی ہے تو تئیس سال کے مختصر عرصے میں نہ صرف دین اسلام جزیرہ تل عرب پورے عرب میں پھیلتا ہے بلکہ اس کا پیغام جزیرہ تل عرب سے باہر بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان بدوں کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب دیکھتے ہیں ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی بہت عظیم مسائلیں ہیں کہ رسول خدا کی صیرت کو وہ دیکھ کر انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بدلا اور کس حد تک انہوں نے انسانیت کی اعلیٰ مسائل دنیا کے سامنے پیش کی میں چاہوں گی کہ صحابہ اکرام جو رسول خدا کی صیرت سے انہوں نے سیکھا چند مسائلیں آپ ہمارے ناظرین کے لئے پیش کریں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک بہنہ آ جاتا ہے کہ وہ معصوم تھے اور معصوم بنا کر ان کو خدا والے متعال نے بھیجا تو وہ کجا ہم کجا ہم کہاں ان کی صیرت کو پر عمل کر سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں وہ ہمارے لئے جب ایڈیال آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں جھوٹ عام تھا جہاں پہ قتل و غارت کو ایک فخر سمجھا جاتا تھا متقبرین کا زمانہ تھا اس زمانے میں رسول اللہ تشریف لائے اور ان ایسے جہاں جہالت کا زمانہ جہاں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا اس زمانے میں رسول اللہ تشریف لائے اور بیٹی کا تقدس بھی بیان کیا اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے صحابہ تیار کیا اور اسی زمانے میں اور انہی لوگوں کے درمیان جو جہالت میں زندگی بسر کر رہے تھے ایسے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے این رسول اللہ کی صیرت کو اپنایا جن میں ہمارے سامنے واضح مثال ملتی ہے کہ جنب سلمان جن کو رسول اللہ فرماتے ہیں سلمان اہل بیت منا سلمان میرے اہل بیت سے ہیں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان کو سلمان فارسی نہ کہا کرو سلمان محمدی کہا کرو یعنی جو باہر سے آج ہے ان کی صیرت کو اپنا لے وہ کیا بن جاتا ہے ان کو اپنا بنا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جنب آئیمہ تاہر ان کی صیرت میں سادگی دیکھتے ہیں ان کا قلوب دنیا کی طرف مائل نہیں تھے اور بندگی اے خدا میں مصروف رہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جنب سلمان کی زندگی کو جب مدائن کا گورنر ان کو بنا دیا گیا تو انہوں نے کہاں ایک خوش کروٹی کھاتے ہیں اور یہ کہ ان کے پاس اتنا سمانے کے وہ پشت پیچھے ڈال کے چلے جاتے ہیں جب گزرتے ہیں تو لوگوں کو پہچان نہیں کہ یہ گورنر ہیں اور جنب سلمان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب جنب سلمان کے زندگی کے آخری لمحات تھے مدائن میں تو جنب سلمان گریہ کر رہے تھے رو رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا جنب سلمان کو کہ آپ اس منزل پہ فائز ہیں رسول کے صحابی رہیں مولا علی کے صحابی رہیں مدائن کی حکومت بھی ان کے ساتھ تھی اس کے باوجود بھی جنب سلمان کہتے ہیں کہ فرمایے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو مال اسباب میرے پاس ہے اس کا خداوند مطال حساب نہ لے مال اسباب کتنا تھا ایک مسلح ایک لوٹا اور چند چیزیں جو وہ پشت پیچھے ڈال کے چل سکتے تھے یعنی دنیا سے انہوں نے اتنا لیا جتنا ان کو ضرورت تھا حالانہ کہ وہ ایک بہت بڑے علاقے کے حکم رہے ہیں بلکل بلکل یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے قلوب پر کام کیا ان کے قلوب کو مسخر کیا بلکل بلکل ایک طبیب کے طور پر ان بیماریوں کا ان مرضوں کا علاج کیا جو اس سمانے میں لوگوں کے اخلاقی اور سواجی برائیوں کے صورت میں تھی اور یہ کہ طبیب بھی ایسے طبیب کے معام تو ڈاکٹروں کے پاس خود جاتے ہیں لیکن رسول خود چل کے جاتے ہیں کسی کو زخمی دیکھتے خود جاتے ہیں اس کی بیماری کا علاج جوہاں پہ بوڑی خاتون کا بہت معروف واقع ہے چھوٹی سی کتاب میں کہ رسول اللہ نے اس کا علاج کیا یعنی ہدایت کی کس طریقے سے کہ وہ ہر روز آپ پہ کڑا کرکٹ پھینکتی ہے اس کے باوجود بھی رسول اللہ چاہتے ہیں اس کی ہدایت ہو جائے کیسے ہر روز کڑا کرکٹ پھینکتی ہے لیکن ایک دن نہیں ہے تو رسول اللہ خود جاتے ہیں اس کا علاج ہوا کیسے اس کی رہنمائی ہوئی دیکھا کہ وہ مریض ہیں وہ کھانپ نہیں لگی رسول اللہ نے فرمایا کھانپو نہیں کہ میں تمہاری تمہیداری کے لیے آیا ہوں بدلے کے لیے نہیں تو وہاں یہ رسول اللہ کا کردار تھا تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آئمہ کے صحابہ کا مالک اشتر کی مثال میں جب وہ گزر رہے ہیں گورنر تھے بس رہ کے تو ایک شخص نے جا کے پہچانے نہیں عام شخص سمجھا اور ان پر تھوکا اور کہتے ہیں کہ دوسرے بندے نے متوجہ کیا کہ عبد خدا آپ کو پتہ یہ کون ہے یہ گورنر ہیں یہاں کے وہ شخص پریشان ہو گا کیونکہ اس وقت تو یہ تھا کہ فوری انتقام دیا جاتا تھا کہ ابھی کوئی آ جائیں گے معمور جی کہ جب کہتے ہیں کہ جناب مالک اشتر کو انہیں پیچھا کیا دیکھا کہ جناب مالک اشتر مسجد میں مصروف نماز ہیں پوچھا کہ آپ جا کے قدم جب نماز ختم کی ان کے قدم پکڑ لیے کہا کہ مجھے معاف کیجی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ گورنر بسرہ ہیں جناب مالک اشتر مسکرہ پڑے اور فرمایا کہ میں نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا اور جہاں مززد میں دو رقب نماز اس لئے پڑی کہ خدا بھی آپ کو معاف کر دے یہ دیکھیں مثال مولا علی کی یہ تحریریں ہیں مولا علی نے کتاب نہیں لکھی لیکن انسان تحریر کی ہیں انسان تیار کی ہیں اور احسار بھی ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان کی سادگی احسار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابوزر غفاری جب جنگ تبوک میں جاتے ہیں سب بہانے گرمی شدت کوئی پیچھے جان بوجھ کے رہ جاتا ہے کوئی بہانے بنا لیتا ہے لیکن جناب ابوزر غفاری کے پاس ایک بہت کمزور نحیف سا اونٹ تھا لیکن جو راستے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکا جناب ابوزر غفاری نے اپنا سامان کاندھے پر اٹھایا بوک اور پیاس کے عالم میں دور رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے کافلے سے پیچھے نہ رہ جائیں وہاں پر پیاس کے عالم میں ایک پانی تھنڈا چشمہ پانی کا ملتا ہے تو خود نہیں پیتے پانی کو جو موں سے لگاتے ہیں اتنا میٹھا اور اتنا تھنڈا ہے احسار اتنا عشق رسول اتنا کہ یا رسول اللہ یہ پانی پہلے میرے رسول پیئیں پھر میں پیوں گا پانی کو ساتھ لیتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں پیتے نہیں ہیں پیاس ہے لیکن کو اختیار ہے کوئی کام جائز کام تھا کوئی حرام کام نہیں تھا آپ کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر اغفاری جب وہاں پہنچے ہیں تو جب رسول اللہ کے قریب پہنچے گر پڑے رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو اس کے لئے پانی لیا اور جب پانی لیا ہے تو اپنی نعیف آواز میں کہتے ہیں پانی وہاں پہ موجود ہے میرے تو پیا کیوں نہیں ہے مشکیز میں کہا میں چاہتا تھا تھنڈا اور میٹھا پانی ہے پہلے آپ نوش فرمائیں یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی ضرورت ہونے کے باوجود بھی اس کے رسول میں نہیں پی رہے پتہ نہیں میرے رسول پیاسے ہیں اتنا تھنڈا پانی ان کو ملہ نہیں ملہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی عشق رسول میں اپنی کوئی خیشات کو بھی چھوڑتے ہیں ہمیں یہاں پہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ عشق رسول کا ہم تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے دعویٰ کی سچائی کس حد تک یا احسار اس زمانے میں دیکھیں تازہ اسلام آیا ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے اب آجداد مسلمان ایک محول مسلمانوں کا مسلسل تاریخ ہمارے دعویٰ ساتھ تعاون کر رہی ہے تو عملی جو رسول خدا کا کردار اور صیرت تحریری طور پر ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اور اس زمانے میں تھوڑے عرصے کے اندر ان لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو اور جنگوں میں بھی ہمارا تفریق کا میدان ہوتا ہے ابھی بھی یہیں آلت ہے کہتے ہیں کہ جنابِ عبداللہ ابن انصار کی جو والدہ تھی وہ سیدہ جب تھی جنگِ اہد میں سیدہ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں اور انٹھو کے سوار ہیں اور واپس آتی ہیں رسول اللہ سیدہ کو فرماتی ہیں کہ نہیں آپ کو مبارک ہو آپ کے والد جو ہیں زندہ ہیں لیکن وہ جب گئیں زخمیوں کو پانی دینے کے لیے اس کا کہتے ہیں باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا شوہر بھی تھا ایک کو دیا تو دوسرے نے کہا نہیں وہ زیادہ پیاس آئے زخمی ہے ان کو دو ان تک پہنچی تو ان کا تیسرے کو اب جب وہاں پہنچی تو وہ شہید ہو چکے تھے جب واپس ہیں بیٹا بھی شہید شوہر بھی شہید اور خود شہدہ کی لاشیں یہ شہدہ کا احسار کی آخری لمحوں میں انہوں نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو کہ دوسروں کے لیے احسار کا قربانی کا جذبہ وہی کہنے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا احسار ہے رسول اللہ کی جو حجرت مکہ کے بعد مدینہ کے مثال ہے آج تک تاریخ میں خیہ نہیں ملتی کہ اہل مدینہ نے کس قدر احسار کیا آج ہے کوئی اپنا گھر دوسرے کے لیے قربان کرے گھر اور پھر گھر کے اندر یہاں تک بھی مثال ملتی ہے کہ ایک انساری کے پاس اس کی دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک کو کہا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں اور ایک اپنے جو مہاجر بھائی ہے وہ اس کے ساتھ شادی کر لیں اس وقت تک یہ شخصیت جو بنی مسلمانوں کی یا یہ جو سب کچھ انسانی کمالات اور صفات صحابہ کے اندر آئے یہ صیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاثر ہو اور صیرت سے سیکھا رسول اللہ کی صیرت سے سیکھا یعنی کہ صیرت صرف لکھنے پڑھنے یا سننے کی حد تک نہیں ہے عملی طور پر عملی طور پر اس کو دانے کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کی اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کم ہے لیکن چونکہ وقت کی بھی کمی کا احساس ہمیں ہے تو ہمیں مختصر انداز میں رسول اللہ علیہ وسلم کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شخصیت کے پہلوں پر ہم بسکس کریں ایک اور بہت بڑا رسول خدا کی زندگی کا پہلو جو ہمارے بہت سار آج کے موجودہ دور میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے نہ صرف غور کیا جائے بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک انسان کے طور پر اپنے ہر کردار کو نبھایا اور لوگوں کے سامنے نمونہ بنے ایک شوہر کی حیثیت سے ایک باپ کی حیثیت سے ایک جو ہے وہ سماجی رکن کی حیثیت سے ہر پہلو سے اپنا کردار نبھایا اور اس کے مثالیں پیش کی اور ایک اور رسول خدا کی زندگی کا جو بہت اچھا پہلو اور جو ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ رسول خدا وہ چھوٹی سی پہلی اسلامی سٹیٹ کے حکمران بھی تھے قاضی بھی تھے اور رسول خدا رہنما بھی تھے میں چاہوں گی کہ رسول خدا کے اس سیرت کے پہلو پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ رسول خدا نے سب سے پہلے تو یہ کہ تبلیغ اسلام میں رسول خدا نے کن طریقوں کو استعمال کیا کہ تبلیغ جب کی رسول خدا نے جیسے کہ میرا خیال پہلے آپ سوال کا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں کہ ایک حکمران کی حیثیت سے رسول خدا نے کیا مسالیں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے پیش کی یہ نہیں ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں متعصفانیں جب وہ آتے ہیں تو ان کو ایک ان کا خاص انداز ہوتا ہے رہن سین کا ان کے لیے ایک خاص سفر کا انداز ہوتا ہے ان کی غزہ کے خاص احتمام ہوتا ہے لیکن ہم جب سیرت رسول میں دیکھتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا عام فرد اور رسول اللہ کی اس میں برحال شریعت کے پہلو عام فرد میں ہیں کہ رسول اللہ عملی طور پر مکمل پیکر ہیں اور عملی طور پر دکھاتے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ اگر کرنا چاہتے تو بہت کچھ بنوا سکتے تھے جب حضرت خدیجہ کہ اتنی دولت آپ کے پاس آئی لیکن ساری دولت دین السلام پہ خرچ کر دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے پاس جو کچھ آئے تو وہ اپنی بینکوں کا بیلنس منان اپنا ضروریات پوری کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن رسول اللہ نے اپنی ضروریات پہ دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھا اور اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک بیت المال میں جھاڑو نہیں دیا جاتا تھا تقسیم کر کے نہیں سوتے تھے مولا علی کی صیرت میں بھی یہی ہے کہ جب بیت المال کو تقسیم کرتے اور جھاڑو لگا کہ دورقت نماز شکران آدا کرتے کہ خدای لوگوں کے امانت صحیح طریقے سے ہم نے پہنچائی اور ہم کہیں کہ نہیں وہ معصوم تھے ہمارے اس موجودہ زمانے میں بھی ایسی صیرت لوگوں کے درمیان موجود ہے ہمارے رہبرے کبیر امام خمینی کے زندگی نامہ پڑھیں تو ان کی صیرت میں ایسے پہلو بھی نظر آتے ہیں سادگی میں دیکھیں کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کی ابا کی یہاں سے بازو چل گیا تو ان کے جو باڈی گار تھے اور انہیں کہا نئی ابا لے کہتے ہیں ابھی جمعہ نماز آپ نے پڑھانی یہ پرانی اس پر یہاں پہمند لگائیں گے تو آپ جب دست بلند کریں گے تو واضح نظر آئے گا تو انہیں فرو چہرہ ان کو سرخ ہو گیا کہا کہ میں یہ ابا پہن کے جاؤں بھی خمینی کہہ لاؤں گا نئی ابا پہن کے جاؤں بھی خمینی کہہ لاؤں گا اور یہ کہ ان کے لوگ اگر ان کے پاس حکومت بھی آ گئی تو وہیں خمینی رہ کے رہے کے مقام پہ اور جب دنیا چھوڑی تو کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مال اسباب نہیں تب جز جو لوگوں نے گفٹ دیئے تھے آپ کو اور ان کی صیرت میں بھی یہ نہیں ہم کہیں کہ یہ ہمارے زمانے کے قریب موجود زمانہ گزرائے اور حاکم بھی تھی یعنی ایران کی بادشایت بھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بلکل لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں اتنی سادگی اور کہتے ہیں کہ مرتبہ کسی نے آکے خمس دیا اور واپس جب جانے لگے تو بہت زیادہ تھا اور کہا کہ مخوین نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا مخوینی نے واپس بلایا اور کہا کہ رسول کو گیا اور کہا کہ آپ واپس لے لو تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہی اس لیے کہ تمہارا میں امین ہوں تمہاری اس امانت کو صحیح قبول کیا اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچوں گا اور اس زمداری کو اٹھایا ہے تو یہی ہمارے سامنے یہ بھی ایک یعنی رہبریت کی ایک تڑی ہے جس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے ماشاءاللہ یعنی کہ مسائلیں یہ کہہ کہ ہم جان سکتے ہیں اس زمانے میں وہ تو ہم کے رسول کے زمانے کے قریب تھے رسول کو دیکھا رسول کو پایا تو ہمارے زمانے کے لوگ بھی ایسے ہمارے سامنے موجود ہیں علماء ربانی کی زندگی پڑھیں تو بہترین پہلو ہیں اور سیکھ سکتے ہیں یعنی ناظرین صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت عام لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے نمونہ عمل کے جو معاشرے میں رہنے والے جو معمولی افراد ہیں وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت صرف ان کے لیے ہی نمونہ عمل ہے بلکہ یہ حکمرانوں کے لیے بھی یہ قادموں کے لیے بھی جو قضاوت کے جو انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں جو حکمران حکمرانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں ہزار ہا نمونے ہیں اے کاش کہ مسلمان حکمران اس چیز پر غور کریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کر کے اسلامی معاشروں کو ایک اچھا رخ دے سکیں خاہر میں یہاں یہ چاہوں گے کہ جیسا کہ ہم نے رسول خدا کی زندگی میں یہ دیکھا کہ ایک حکمران کی حیثیت سے بھی وہ دیکھتے ہیں اور ایک قاضی کی حیثیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں وہ نبی کے جو ایک نرم دل نبی ہے جو ایک رحم دل نبی ہے ایسے حکمران اور ایسے جسٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کے قوانین سے یا اسلام کے اصولوں سے سر مو بھی انحراف نہیں کرتے میں چاہوں گی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مبلغ بھی تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ 23 سال کے عرصے میں کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال کا عرصہ جو تھا وہ مکہ کا تھا مکہ کا جب جو مخالفتوں کا دور تھا دشمنیوں کا دور تھا عداوتوں کا دور تھا اور اسلام کے لیے بہت سخت دور تھا اس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا انداز اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں مدینہ کے جو دس سال وہ بہتر نسبتاً بہتر اسائش کے دور تھے کہ اس دور میں مسلمانوں کو فتوحات بھی ہوئی مالِ غنیمت بھی آیا اور رسول خدا کی زندگی کے آخری سال مسلمانوں کی کسی حد تک خوشحالی کا دور بھی تھا اس زمانے کی تبلیغ یعنی سختی کی تبلیغ اور اچھے حالات کی تبلیغ میں کیا کیوں فرق تھا اور رسول خدا تبلیغ کس طرح کرتے تھے بعض افعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو اچھی بات بتانی ہے کسی کو اچھی بات سکھانی ہے یا کوئی نیک اور اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی بھی وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں مثلاً اگر ہم کسی بچے کو ایک اچھی عادت سکھانا چاہتے ہیں کوئی نیکی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی جھوٹ کا سہارا بعض اوقات لے لیتے ہیں بچے کو کچھ جھوٹی بات بتا کر متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس جھوٹی بات سے متاثر ہو کر کوئی اچھی چیز سیکھ لیں اور بعض افعہ اس سے اتنچے درجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محفلوں میں مجالس میں کچھ مقرر جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کچھ اخلاقی یا مذہبی پہلوں پر سکھانے کے لیے یا عمل درامت کروانے کے لیے وہ کچھ جھوٹے خوابوں کا کچھ جھوٹی حقائعات کا کچھ جھوٹی باتوں کا سہارہ لیتے ہیں کہ جھوٹ بول کر اگر اچھا مقصد حاصل کر لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا نمونہ یا کوئی ایسی بات نظر آتی ہے اور رسول خدا کس طرح تبلیغ کیا کرتے تھے بہت اچھا سوال کیا رسول اللہ کی قلن تبلیغ صداقت پر مبنی تھی اول سے لے کے آخر تک صادق و نبی ہیں اور یہ کہ رسول اللہ نے کہیں بھی کسی باطل کا سہارہ نہیں لیا جھوٹ کے تبلیغ کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے میں یہاں چھوٹی مثال سے واضح کروں کہ رسول اللہ راستے سے گزر رہے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی تبلیغ تھا ہمارا فقط گفتگو تک تبلیغ ہوتا ہے رسول کا ہر عمل تبلیغ تھا رسول اللہ سفر پہ جارے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے رسول اللہ محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے رسول اللہ کا سونا بھی تبلیغ ہے رسول اللہ کا کھانے کا طریقہ بھی تبلیغ اور مبلغ کا بھی ایک ذمہ داری کاندھو پہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے ان کی گفتگو جہاں بیٹھے ضرور نہیں کہ ممبر پہ آئے تو تبلیغ کرے ان کا کردار کا ہر پہلو تبلیغ ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ گزر ہیں سفر میں چاہ رہے ہیں تو رسول اللہ نے وہاں پہ ڈھیرہ ڈالا تو اور کہا کہ جہاں اس سہرہ سے کچھ لکڑیاں جمع کرو سب نے کہا رسول اللہ سہرہ میں لکڑیاں نظر نہیں آئی چھوٹی سی مثال سے کتنی بڑی بات سمجھا دی رسول اللہ نے جہاں لکڑیاں نہیں رسول اللہ نے فرمایے کہا ٹھیک کرو ڈھونڈو جب ڈھونڈنے لگے تو کچھ دیر بعد اتنا ڈھیر لگ گیا اب اس وقت رسول اللہ نے فرمایے دیکھو ڈھونڈنے سے کتنا بڑا اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گناہوں پہ بور کریں تو ہم فکر کریں چھوٹے 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 ہماری بہت بڑا بہت بڑا دھیر بن جاتی ہیں مثلا بہت سادہ انداز اور ہر کام سے یہاں یہ پہلو بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سکت کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمل کر کے پھر لوگوں کو تلکے پہلے خود عمل کیا آج متعصفہ نے کہنا پڑتا ہے کہ مثلا خود اپنی ذات کے لئے کہوں پہلے میری ذات کے لئے کہ ہم خانوم گلگیری مجتہدہ ہیں اس وقت ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ مثلا ہم پہلے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو علمہ رابانی تھے یا مثلا تبلیغ کرنے والے جو تھے ان کا ایک اشراہ ہوتا تھا مثلا ایک گفتگو ایک مجلس پہ ایک موضوع پہ ایک گفتگو ہوتی تھی اتنی مؤثر ہوتی لیکن آج نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اخلاص نہیں رہا اس لیے کہ نہ پڑھنے والوں میں نہ سننے والوں میں نہ بانی میں پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ میری مجلس کی تعریف کی جائے سننے والا یہ کہتا ہے کہ میری پسند کی بات کی جائے جو مجھے پسند ہے اور بانی جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری مجالس کی جو مناقض کی تعریف کی جائے لیکن مجلس رب ذات دینے والی عجر دینے والی رب کی ذات ہے دیں گے لیکن آجر کوئی نہیں ملے گا اس سے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کہیں بھی جوٹ کا سہارہ نہیں لیا میں نے پہلے مثالیں واضح کی آئیمہ کی صیرت سے بھی گالے پروگرام میں کہ رسول اللہ کو جب خود نہیں کہا رسول اللہ نے چاند گرن ہوا رسول اللہ خاموش رہتے لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں یہ جوٹ کا سہارہ یہ غلط چیز ہے رسول اللہ نے ممبر پر آکر خطاب کی کہ یہ سورج گرن میرے بچے کی وجہ سے نہیں ہے اس کا غلط استفادہ نہ کیا جائے حالانکہ رسول خدا اگر تردید نہ بھی کرتے تو خاموش رہ کر بھی اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تھے یعنی کہ اس چیز سے بہت سارے جو تھے لوگ متاثر تھے کہ رسول خدا کی بیٹے کی موت کی وجہ سے گرہن لگا ہے تو منافقین کے دل بھی تھوڑے سے ہو رہے تھے کہ اس آسمان نے بھی رسول خدا کے غم میں شرکت کی ہے اور جو مقافر تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے کہ یہ سچا نبی ہے اس کی وجہ سے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اس چیز کی تردید کر کے یہ چیز ثابت کر دی کہ مقصد اگر آپ کا اچھا نیک ہے تو عمل جو آپ کا ذریعہ ہے وہ بھی نیک اچھا ہونا چاہی ہے یہ میں یہاں کہوں گی کہ سچے خدا کے سچے نبی کے سچے دین کی دعوت جھوٹ کے ذریعے نہیں دی جا سکتی چیت یعنی خود رسول اللہ صادق ہیں دین بھی ہمارا سچا ہے خدا وند مطال بھی ہمارے وہ قریم اللہ صادق ہے اس کا ہر قول صادق صداقت پر مبنی ہے تو یعنی یہی ہے کہ ایک دین کے لیے بہت مشکل کہوں کہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مثلا جوٹ کا سہارا لے کے ہم کہیں کہ اچھا کام ہے جیسے اچھا کام کے ذریعے ہم مقصد ہمارا اچھا ہے لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں اچھا نہیں ذریعہ غلط ہے مثلا یہ کہ بچے کو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو ہم آپ کو یہ چیز گفٹ دیں گے لیکن بچہ نماز پڑھ لیتے بعد میں ہم بھول جاتے ہیں گفٹ تو یہ کیا ہے ذریعہ تو اچھا کیا لیکن مادہ خلافی بھی ہو گئی اور اچھا بھی نہیں ہے بچے کو ایک لالش دی بچے کو ایک فلس بھی اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے جھوٹ نہ بولا جائے تو ہم مجلس پہ جا رہے ہیں تو ہم جا تو اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور بچے کو کہیں کہ ہم کہیں اور جگہ جا رہے ہیں یہ جھوٹ جھوٹ ہے چاہے بچے کے ساتھ بولا جائے چاہے بڑے کے ساتھ بولا جائے چاہے میمبر پہ بولا جائے چاہے کسی محفل میں بولا جائے جا کسی مقصد کے لیے بولا جائیں کسی مومن کو کسی کو ہم جھوٹ کے ذریعے مومن بنائیں تو یہ مومنیت نہیں ہے یہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ ہمارا دین سچا اور سچی دلیل سے ہم دین کو سچا ہی ثابت کریں یعنی کہ جیسے بعض دفعہ بعض محفلوں میں دیکھا جاتا ہے جیسے اب یہ تذکرہ ہوا تو چاہوں گے کہ اس پر تھوڑی سے اور روشنی ڈالی جائے کہ ہم خوابوں کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹے خوابوں کے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پر بھی چلیں اب موضوع یہ شروع ہوا ہے تو اس پر تھوڑی سے ہم روشنی ڈال لیں کہ خواب کیا کسی کے لیے حجت ہو سکتے ہیں کسی کا خواب کسی دوسرے کے لیے حجت ہو سکتا ہے نہیں یہ ہے کہ خواب میں بعض جو واقعات علماء ربانی نے نقل کی ہیں ہم اس کے قائل ہو سکتے ہیں علماء ربانی کی زبانی سے ایک صادق لوگوں جن کے کردار کی ہمارے دیئے زمانت ہے لیکن جو ہم جیسے لوگ کہیں کہ ہم نے مثلا خواب میں کہوں کہ میں نے خواب دیکھا یہ خواب دیکھا اس کی خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے باز وقت خواب برعکس بھی ہوتا ہے باز وقت تاریخ کیسرات ہوتے ہیں باز وقت آپ کے مہدے کے بھی حسرات ہوتے ہیں بہت سارے اس کے پہلو ہیں ٹھیک ہے تو ہم نہیں سہارا لے سکتے لیکن یہ کہ بعض جو خواب ہیں مثلا آئمہ کی زمانے میں معصوم کی خدمتیں جیسے جابر ابن عبداللہ انساری نے آکے خواب بیان کیا کہ میں دیکھا میں نے کپڑا ہے اس کو کلا رد نہیں کر سکتے کہ اس کو حصہ کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے یا مثلا یہ کہ جو لوگ نیک صالح ہیں وہ اگر کسی ان کو خواب اگر آتا ہے تو کسی اچھے کام کی طرف متوجہ کرنے کے ٹھیک اس کی اگر وہ لیکن یہ بھی ہے کہ خواب اپنے کو نشر نہ کیا جائے ہم تو ایک خواب دیکھے تو پوری دنیا میں نشر ہو جاتے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کوئی اچھا خواب آپ کو اچھا پہلو نظر آتا ہے اچھی چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو ہمیں نہیں حق حاصل کہ ہم اس کو کہیں کہ کلن سچا ہے یا مثلا کسی چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہماری ذات کے لیے ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں یعنی کہ تبلیغ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت اس پہلو سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اچھے کام کے لیے نیک مقصد کے لیے آپ کو وسیلے کا بھی نیک ہونا اور پاکیزہ ہونا جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہ مقصد آپ کے لیے نیک مقصد اس کو حاصل کرنا ضروری ہے کسی بھی نیک اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذریعے کا غلط انتخاب اس کو متاثر کر سکتا ہے جیسے کہ آپ میں چاہوں گی کہ پچھلے پروگرام میں شاید آپ نے وہ مثال پیش کی تھی تھوڑا سا مختصرا کیونکہ ہماری ٹاپک سے ریلیٹیڈ مثال ہے آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوبارہ پھر بیان کر دیں کہ مام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جو جی مام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہت قریبی صحابی آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے صحابی نے آکھ مولا سچکیت کی مولا وہ ہر دکان سے تھوڑا تھوڑا فروت اٹھاتا ہے اور خود نہیں کھاتا یعنی احصار کر رہا ہے خود نہیں کھاتا اٹھا کے جا کے فقرہ میں تقسیم کر دیتا ہے جو غریب بیٹھے ہیں غریبہ میں تو مولا نے خود ان کا دیکھا مولا نے جب دیکھا مولا نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو مولا یہ خود تو نہیں دیتے جبران ان سے اٹھانا پڑتا اور میں خود بھی نہیں کھاتا ان فقراء کو غریبہ کو تقسیم کرتا ہوں تو مولا نے فرما یہ تمہارا کام جائز نہیں ہے اس لیے کہ تم نے ایک تو خود حرام کی مرتقیب دوسرا یہ کہ ان خود بھی حرام کام کر رہے دوسروں کو بھی حرام کھلا رہے ہو یعنی یہ چیز شرعن جو شریعت کے حوالے سے جہاں میں اجازت نہیں ہے ہم اس کو اچھے مقصد میں استعمال نہیں کر سکتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نیت یہ ہے شریعت کی نیت یہ ہے نہیں ہمیں این شریعت کے مطابق ماشاءاللہ خائر بہت اچھے ماشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے ہماری گفتگو ناظرین خائر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے ہم سیرت کے کچھ پوائلوں پر بہت اچھی گفتگو خائر کر رہیں ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیا صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل تھی یا خواتین کے لیے بچوں کے لیے بوروں کے لیے معاشرے کا ہر فرد اس سے متاثر ہوتا تھا بے شک سب کے لیے تھی اس لیے کہ رسول اللہ کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے اور میں جہاں پہ کہنا بجانی ہوگا کہ رسول اللہ کا دین جیسے محدود نہیں اور رسول اللہ کی شخصیت بھی محدود نہیں ہے مردوں کے لیے محفل ہو تھے نہیں سب کے لیے یعنی سب نے رسول اللہ سے سیکھا رسول اللہ بچوں کی محفل میں جاتے ہیں تو بچوں کے انداز میں بیٹھتے ہیں ان کو سلام میں پہل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں محمد حسین کے لیے سواری بن جاتے ہیں ظلفیں ان کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں اس طریقے سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور یہ کہ مبلغ میں میں کہوں کہ مبلغ کو بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے جس طریقے سے تبلیغ کی اور ہم مبلغین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حالد صاحب کے ذہنی سطح کے مطابق اس کے ساتھ کو یہ بڑا چھپ ہوئے ہے ذہنی سطح کے بالکل ذہنی سطح کے مطابق ان کی دیکھی کہ اس کی ذہنی سطح کی ساتھ تک ہے یعنی ممبر پہ آنے والے بھی مبلغ کو اس انداز میں تبلیغ کرے اس انداز میں وہ گفتگو کرے وہ زبان بولے وہ جملے بولے جو بڑا بھی سمجھے بڑا بھی سمجھے اور جوان بھی سمجھے اور بچہ بھی سمجھے کیونکہ اس مجلس میں سب بہت مشکل الفاظ کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنا ہے یہ نہیں کہ میری اردو اتنی اچھی اپنی استلاحات کو استعمال کرو نہیں اس لیے کہ جہاں پہ آسان ہے کہ مبلغ کی صفت میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ اس کو آسان اور سادہ اور عام فہم زبان میں ہونا چاہیے اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ہمیں ملتا اور دوسرا پہلو یہ کہ رسول جب آپ تبلیغ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود اس چیز پر عمل کیا ہوا ہو یہ علماء ربانی پڑھتے ہیں علماء ربانی کہ جاں معصوم قول ہے مجھے یاد نہیں اشتبا نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ پہلے ایک حدیث پڑھو اس پر عمل کرو دوسری حدیث تب پڑھو ٹھیک ہے یہ میرا رسول خدا کی زندگی میں بھی ہمیں تو ہم دیکھتے ہیں رسول نے پہلے عمل کیا یہیں کہہ رہی ہوں کہ بیس سال میں پہلے عمل کیا پھر عمل کر کے جیسے ملتی ہے واضح مثال کہ رسول اللہ کے پاس ایک خاتون دم کروانے کے لیے کہ بچہ میرا خجوریں کھاتے تو رسول نے فرمایا آج نہیں قل جب کل نہیں تو رسول اللہ کیوں نہیں کہا رسول نے فرمایا کل میں نے خود خجوریں زیادہ کھایی نہیں تھی یعنی کتنی خوبصورت مثال ہے بلکل یعنی ایک چھوٹی سی مثال سے کتنی بڑی بات واضح کر دی ہے سوری میں آپ کی بات کرتی میرا خیر یہ حدیث بھی ہے کہ وہ بات مت کو ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے حدیث بھی ہے قرآن کی آیت بھی ہے وہ بات تم قرآن کی آیت ہے واضح کہ تم کیوں کہتے جو تم کرتے نہیں ٹھیک پہلے تم کرو پھر پہلے عمل کی بات ہے پھر گفتگو کی بات ہے ٹھیک علم وہ ہی ہے جس سے جو تمہارے عمل سے ظاہر ہو علم بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک ہمارا عمل نہ ہو وہ علم ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور امام فہنی کا جمعہ ہے کہ ہجاب اکبر بن جاتا ہے جس کے ساتھ آپ خود عمل نہ کرتے ہیں وہ ہجاب اکبر ہے یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک خاتون خود بے ہجاب ہے اور وہ آ کے ممبر پر اگر ہجاب کی یا اہلِ ہجاب کی گفتگو کرتی ہے تو وہ پھر یہ کہ ایک بس بنیوانائی گفتگو کرتے ہیں میں کیا کہوں کہ یعنی یہ ہی ہے کہ پہلے عمل کرو پھر بات کرو ٹھیک وہی یہ کہ پھر اس کی زبان میں اثر بھی اتنا ہوگا رسول خدا کی صیرت نہیں نہیں مبالک دیکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی صیرت مثلاً ہجاب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سیدہ کے کیسا ہجاب تھا جب سیدہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو سیدہ کے ہجاب کے فضائل بھی پڑھیں ٹھیک اور ہم جب سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ کرتے ہیں جو سیدہ کی صیرت یعنی اپنی آقازادی کی صیرت کے مطابق چلے ہیں سیدہ کا کیسا ہجاب تھا نبی نہ آتے ہیں تو سیدہ دور پر تھی ہیں رسول خدا لے کے آ رہے ہیں سیدہ فرماتی ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا میں تو دیکھ رہی تو یہیں تھوڑی مشکل ہے ہمارے حوالے سے جس کی وجہ سے ہماری زبانوں میں وہ تحصیر نہیں رہی ناظرین سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو اور جیسا کہ ہماری خاہر نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا یہ پہلو بہت نمائی تھا کہ رسول خدا جو بات کہتے تھے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے اور رسول خدا نے کبھی بھی تبلیغ اسلام میں اسلام کی درویج میں یا اسلام کو پھیلانے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کا رسول خدا نے غلط ذریعے کا استعمال نہیں کیا کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا کسی بددیانتی کا سہارا نہیں لیا کسی کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹے وعدوں کا سہارا نہیں لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اسی چیز پر محیط رہی اور ان کی زندگی کا یہ شعار رہا اور ان کی زندگی کی یہ روش رہی کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں جو چیز نمایا رہی اور جس کے لیے دشمن بھی جس کے موت کرتے کہ ان کی زندگی سیرت میں سب سے نمایا پہلو سب چائی تھی کہ ہر پہلو میں اگر وہ سماجی زندگی کے رکن کی ایک سماجی رکن کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے ایک گریلو زندگی بسر کر رہے تھے ایک رہنما کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے یا ایک حکمران کی حیثیت سے یا ایک قاضی کی حیثیت سے یا ایک سپاسلار کی حیثیت سے ایک چیز جو رسول خدا کی زندگی کی ہم روش کہہ سکتے ہیں جس کو ہم رسول خدا کی زندگی کا انداز کہہ سکتے ہیں وہ رسول کی زندگی کی سچائی تھی اور یہی چیز تھی جس کے معترف مشرقین مکہ اور کفار مکہ بھی تھے اگرچہ وہ انہوں نے اسلام کی ترقی کو اسلام کی تبلیغ کو اسلام کے آگے بڑھنے کو روکنے میں برپور رکاوٹ کا باعث وہ بنے انہوں نے اس تحریک گلہ دبانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن اس کے باوجود وہ رسول خدا کی زندگی کے اس پہلو کے انکاری نہیں تھے اور یہاں تک کہ رسول خدا کو اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہلو پر اگر رسول خدا کی پوری زندگی ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور صرف رسول خدا کی زندگی کے صرف اس ایک پہلو کو لے لیں اور صیرت کے صرف اس ایک پہلو کو اپنانے کی کوشش کریں تو میرا خیال خاہر کہ کیا ہم صرف اگر اپنی ذات میں خالص ہو جائیں اور سچائی کو اپنا جو ہے وہ اپنا گردان لیں تو کیا ہم بہت ساری برائیوں سے بچ نہیں سکیں گے اور بہت ساری اچھائیاں ہماری شخصیت میں نہیں آ جائیں گے سچائی اگر ہم سچے اور خالص ہو جائیں بے شخص دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر چھوٹا سا کام بھی کرے وہ بہت بڑا ثابت ہوتا ہے اور خدا کیلئے جب آپ سچ بولتے ہیں تو خدا ہی آپ کا معامل ہے اور جب خلوص کے ساتھ ایک قدم اٹھائیں تو آپ کے آگے راستے کھل جاتے ہیں اور یہیں آئمہ علیہ السلام کی جتنی مشکلات کا سامنا ہوا انہوں نے برداشت کی لیکن یہ تھا کہ صداقت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کام انجام دیا اور بہت سارے لوگ جو ان کے مقابلے میں مٹ گئے اور صحابہ کی زنگی میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئے مٹ گئے لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ صداقت کے ساتھ کام انجام دیا آج بھی ان کا کردار ہمارے سامنے روشن ہے اور آج بھی ان کا ذکر ہے یعنی جو بندہ خلوص اور صداقت کے ساتھ کام قربتن اللہ انجام دیتا ہے ان کا کام باقی رہتا ہے وقع کے ساتھ ہے اور جو لوگ دنیا کے لئے کام انجام دیتے ہیں ان کی کوئی بس محدود ہیں اس وقت کی مختصر اثر ہوا یا نہیں ہوا بس تعریف ہوئی یا نہیں اس کے بعد کوئی اس کا نام نشان نہیں رہتا رسول اللہ کی یہ صداقت تھی اور تا قیامت ان کا دین باقی ہے ان کا ہر قول دیکھیں کہ کہیں بھی ان کے قول میں کوئی تبدیدی نہیں لانسکے ان کا ہر عمل ہمارے سامنے واضح روشن ہے اور یہ ہماری سعادت ہے کہ باقی نبیوں کے مثلا جتنے اقوال ہیں یا مثلا ان کی کتب ہیں ان میں بہت ساری میں مثلا یہ کہ تبدیلی آئی وہ گو نے کچھ تبدیل تحریف کی رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک چھوٹے سے لے کے بڑا پہلو تاریخ نے محفوظ کر دیا یہ معجزہ الہیہ اور ان کی صداقت اور خلوص باقی نبیوں میں بھی تھا لیکن یہ کہ سید الرسل ہیں کمال ہے ان کا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ کی صیرت میں اور صداقت تھی آج بھی ان کی تاریخ کے اوراک میں اتنی مشکلات کہ باوجود دنیا نے جتنی کوشٹنگ کی ان کو مٹانے کے لیے آج بھی تاریخ کے اوراک میں وہ محفوظ یعنی کہ سچائی جیس تھی جس نے ان کو محفوظ رکھا بے شک سچائی اور خلوص جو دونوں چیزیں مل جائیں تو وہ اس کام کو بقا مل سکتی ہے زخار کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشروں میں چاہیے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق اور پاکستان ہمارا تعلق چونکہ پاکستان سے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں لیکن دوسرے اسلامی معاشروں میں ہم دیکھتے ہیں کیا یہ چیز جو بانی اسلام اور مبلغ اسلام کی زندگی کا سب سے نمائع پہلو جس کو ہم ان کی زندگی کا شعار کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی کی روش اور ان کی زندگی کا انداز کہہ سکتے ہیں جو ان کی صیرت کے ہر پہلو میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی چیز ہے سچائی اور صداقت کیا ہمارے اسلامی معاشروں میں اسی چیز کی سب سے زیادہ کمی نہیں ہے جی بالکل جہی ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام نے بہت ترقی بھی کی الحمدللہ رب العالمین معاشرے میں لیکن یہ کہ کاش یہ آ جاتی صداقت اور خلوص آ جاتا ہمارا ہر کام خلوص کے ساتھ ہوتا ہر مسلمان کو دیکھ کے جہاں پہ تو یہاں تک آ جاتا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ جو دو خائر متعصف آنے کے وہ مسلمان ہی کرتے ہیں جوٹ کے اپنے مثلا اپنے مادیت کے لیے بہت سارے مقامات پہ جوٹ بول دیتے ہیں لیکن نہیں اسلام میں یہ چیز اصلاً اس کی قرآن نے سختی سے تنبیہ کی جس قسم کا بھی ہو مثلا عام چھوٹی سی مثال دے دیں ہم اس جوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں مثلا خاتون نے لباس خریدا کتنے کا تین سا وقت ان سے پوچھیں کتنے کا تو وہ کہے گی کہ میں نے جی چھ سا وقت کیا اس سے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے خدا کے نزدیک کیا ویلیو آئے اس لباس سے جوٹ ہماری سوسائیٹی میں اتنا رج رائج ہو چکا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں نہیں ہوتا بے ضرر معاملات میں جہاں ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا تا وہاں بھی ہم جوٹ بول جاتے ہیں بے شک بچے کے لیے اب کتنے جوٹ ماں بولتے ہیں پہلانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس میں ہم بہت سارے مقامے سے دکاندار کہے گا کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے اب کتنے کی خریدی ہوتی ہے اپنی دکانداری چلانے کے لیے اس کو ہزار جوٹ بولنے پڑتے ہیں تو یہ جوٹ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے رزق میں برکت آئے یا عمر میں برکت آئے یعنی رزق اور عمر میں تب برکت آئے گی جب خدا وند متعال کی رضایت شامل ہوگی تو خدا کہاں راضی ہے جوٹ سے ہم صادق نبی کے ماننے والے اور صادق دین کے ماننے والے اور ہمارے قیدار میں ہمارے عمل میں جوٹ نظر آئے تو یہ ہمارا دین کے ساتھ یقین دوخہ یعنی جس قوم کو اور جن لوگوں کو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کا باعث بننا تھا جس امت کو امت وحدہ اور امت متوستہ اور امت کامل کا نام بھی دیا گیا کہ یہ دنیا کی بہترین امت مسلمانوں کی وہ آج کل سب سے زیادہ ان حطاعت کا شکار اور آج سب سے زیادہ برائیوں کا شکار ہمیں ہمارے معاشرہ نظر آتے ہیں ہنی دیکھ لیں اب یہ کہ پاکستان کی ہم بات کریں شاہر دیکھ رہے ہیں کس چیز میں نہیں دگلہ پنٹری ٹیلویجن پہ کبھی آپ نیوز سنیں یا مثلا پروگرام مختلف چل رہے ہیں سارے عام اس میں دیکھیں مثلا بہت اچھی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ مثلا کن کن چیزوں سے سابن بنایا جا رہا ہے مثلا حرام کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا تو پھر وہاں انسانیت ہی ختم ہو رہی ہے جہاں حرام چیزیں آ رہی ہیں جھوٹھا رہے تو انسانیت ہی نہیں رہتی انسانیت ختم ہوتی جاتی ہے ہمارے پروگرام کا بہت تھا ٹائم رہ گیا میں چاہوں گے کہ آخر میں آپ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا جائیں یہ یہ کہ سیرت رسول کا جب ہم ملاد مناتے ہیں ملاد منانے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کے پہلو سے کچھ لیں اب کتنے سال ہو گئے ہمیں ملاد مناتے ہوئے اور ہمیشہ ناتے بھی پڑتے ہیں اور نعرہ بھی لگاتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے آپ کے خلوص کی قدردانی گھر بھی سجاتے ہیں صاف سترہ بھی کرتے ہیں روشن بھی کرتے ہیں گھر کو تو میں کہوں گی کہ ہمیں رسول اللہ کی ملاد بھی اپنے قلوب کو روشن کرنا چاہیے اپنی فکر کو روشن کرنا چاہیے اپنے زبان کو طہارت دینی چاہیے اور یہ کہ رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں جس دن رسول اللہ کے ملاد میں اپنے گھر میں یا سنے تو اہد کریں کہ ہم نے رسول اللہ کی ایک صفات عالیہ کو اپنانا ہے مثلا رسول اللہ کا سب سے بہترین جو صفتی درگزر کرنا ہم درگزر کریں رسول اللہ کی بہترین صفتی صداقت ہمیں صداقت کو اپنانا چاہیے اور اہد کرنا چاہیے کہ آج کے ملاد کے صدقے میں ہم رسول اللہ سے توصل کریں آئمہ سے توصل کریں خدا کی بہرگاہ میں دعا کریں کہ رب العزت صادق رسول کے صدقے میں ہمیں سچا بنا دے ہمیں صداقت پر چلنے کی توفیق عطا فرما تیری دیوئی توفیق سے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں تو انسان کا کردار کیسے نہیں بدل سکتا رسول کردار بدلنے کے لئے آئے تھے تو ان کا ملاد جب کرتے تو اپنے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے صیرت رسول کے حوالے سے یعنی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی جو ہے محبت اور عشق کا اظہار جو ہے وہ ہمارے لئے ضروری ہے عشق تب ہے کہ جب اپنی خواہشات کو رسول اللہ کے فرامین پر قربان کریں جی بہت شکریہ آپ کا خواہر کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ نے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی تو ناظرین آج کی ہماری گفتگو کا حاصل یہی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ عملی اظہار ہونا چاہیے نہ کہ زبانی جیسے کہ ہم محفل ملاد منعقد کر کے یا چند ناتیں پڑھ کر یا رسول خدا کے چند تذکرے کر کے ان کی صیرت پر گفتگو کر کے اور ان کی صیرت پر مقالے لکھ کر یا مذاکرے کر کے یا کتابیں لکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا ہم یہ سمجھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ہم نے ادا کر دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کا یہ کوئی انداز نہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو سکیں رسول خدا کی صیرت ہو یا احمد علیہ السلام کی صیرت ہو اس پر جب تک ہم عملی طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو عملی طور پر اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی جو روش تھی جو ان کا انداز تھا جو ان کا شعار تھا اور وہ جو سچائی تھی یہ رسول خدا کی شخصیت کے اندر جو ان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ سچائی ہے اگر جب تک ہم اس سچائی کو اپنی زندگی پر لاغو نہیں کریں گے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سچے کھرے اور خالص نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ ہمارے اندر کوئی خوبی آ سکتی ہے نہ ہم کوئی اخلاقی پہلو اپنا سکتے ہیں نہ اخلاقی طور پر ہم موت بھی یا بلند ہو سکتے ہیں تو صیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ سب سے زیادہ سچائی ہے اور آج کے دور میں ہر مسلمان اور ہر اسلامی معاشرے کے ہر شعبے میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی نظر آتی ہے وہ یہ سچائی اور صداقت ہی ہے مسلمانوں کو اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ